زومبیز ایک ایسا تصوراتی موضوع ہے جس پر آج تک دنیا بھر میں تقریباً ہر زبان میں ہی فرمز، نوولز اور ڈاکومنٹریز بنائی جا چکی ہیں جہاں کہیں تو مردے قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر اور کہیں ایک وبائی بیماری کی طرح اس کے وائرس کا شکار ہو کر دوسرے صحت مند انسانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور انہیں بھی اس کا شکار بنا دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ چونٹیاں اور ہشرات الارض ایسے بھی ہیں جو کہ اس بیماری کا حقیقت میں شکار ہو جاتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ابابیل اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو ابابیل ٹی وی پر ناظرین کودر سپ فنگس کا ایک ایسا جینس ہے جو کہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے پر اس کے کل چار سو سپیشیز میں سے اکثر نمی والی اور گرم ایشیای علاقوں میں جیسا کہ چائنہ، نیپال، جاپان، ہٹان، کوریا، ویتنام اور تھائیلینڈ میں موجود ہیں جب چونٹیوں میں سے کوئی اس فنگس کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسری چونٹیوں کے قریب جاتا ہے تو دیگر چونٹیاں اسے اٹھا کر بہت دور پھینک آتی ہیں تاکہ باقی کی چونٹیاں اس کا شکار نہ ہو تو یہ فنگس آخر کیا کرتا ہے اور اس کا زومبی چونٹیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اصل میں یہ فنگس کسی بھی کیڑے کو جس میں عام طور پر چونٹیاں شامل ہیں کو انفیکٹ کرتا ہے اور پھر اس بچارے کیڑے پر مکمل طور پر قابو کر لیتا ہے چونکہ دنیا کے پچاسی فیصد کیڑے رین فورس میں رہتے ہیں اس لیے یہ اس فنگس کا سب سے بہترین ہوسٹ ہوتے ہیں جب یہ چونٹیاں ان فنگس کے سپورٹس کے قریب آتی ہیں تو بہ آسانی اس سے انفیکٹ ہو جاتی ہیں اور پھر کسی سائنس فکشن مووی کی طرح یہ فنگس اس چونٹی کے دماغ کو مکمل طور پر اپنے بس میں کر لیتا ہے اور اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ جتنا اونچا پودوں پر جا سکتی ہے اوپر جائے اوپر پہنچنے پر وہ چونٹی خود کو اس پودے سے یا پھر اس کے پتے کے ساتھ مضبوطی سے چپکا لیتی ہے اور مر جاتی ہے پھر یہ فنگس اس چونٹی کے سر سے اگلے تین ہفتوں میں ایک لمبے تنے کی صورت میں اکتا ہے اس طرح اس فنگس کی اگلی جنریشن تیار ہوتی ہے اور سپورٹس بنتے ہیں اور یہ سپورٹس زمین میں گرتے ہیں جو کہ چونٹیوں سے رابطے میں آ کر اس کے سائیکل کو چلاتے رہتے ہیں ہاں جی تو آپ کو یہ زومبی چونٹیوں سے متعلق یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اب ابیل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہ بالکل فری ہے ابھی تک کے لئے اتنا ہی اپنی ہوسٹ اب ابیل کو دیجئے اجازت بائی بائی